تسلنکیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط اور اس کا تیسرا باب جو تیرہ آیات پر مشتمل ہے اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا اور ہم نے تموتھی اس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے کہ ان مسیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لئے مقرر ہوئے ہیں بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مسیبت اٹھانا ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو مگر اب جو تیموتھیوس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان اور محبت کی اور اس بات کی خوشخبری دی کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے اس لیے اے بھائیو ہم نے اپنی ساری احتیاج اور مصیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی کیونکہ اب اگر تم خداون میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلے میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداون یسو تمہاری طرف ہماری رہبری کریں اور خداون ایسا کریں کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداون یسو اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے موسیقی